بھول جائے آلٹو اور تھرڈ کلاس گاڑیوں کو جاپانی ٹیوٹا کی 800 سیسی زبردست سستی ترین گاڑی مارکیڈ میں آ چکی ہے اسلام علیکم آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حقیقت کے اگر آپ آلٹو گاڑی لینے جا رہے ہیں تو اسی قیمت کے اندر یعنی اس سے کم قیمت میں آپ کو جیپنیز ٹیوٹا کی گاڑی مل رہی ہے جی ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس کمپلیٹ ویڈیو میں اور آپ کو بتاتا ہوں کون سی گاڑی ہے کن فیچرز کے ساتھ ہے یوز میں یا نیو کنڈیشن میں آپ گاڑی کس طرح بائے کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں جی ہاں تو ولید موٹرز کے لورز اس وقت آپ کی موبائل سکرین پر ٹیوٹا آئی گو 2024 موڈل میں گاڑی ایویلیبل ہے اگر آپ چاہیں تو 2023,20,21,18,12,15 کوئی بھی موڈل لے سکتے ہیں میں آپ کو 2024 موڈل میں بھی بتاؤں گا اگر آپ گاڑی یوز کنڈیشن میں ڈاؤن موڈل میں لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی انفرمیشن دوں گا اس کی پرائز بھی بتاؤں گا اس کے فیچرز بھی بتاؤں گا بس آپ گاڑی کی سیڈ بیلٹ باندھ لیں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی پاکستان میں سزوکی آلٹو، ویگنار، کلٹس، کیا پیکانٹو جیسی تمام چھوٹی گاڑیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ رہی ہے کیونکہ یہ گاڑی جن فیچرز کے ساتھ آ رہی ہے ان فیچرز کے ساتھ جو گاڑیاں ہیں وہ کافی اب موڈلز میں آپ کو زیادہ پرائز میں ملتی ہیں ان کا بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہوتا ہے لیکن یہ گاڑی آپ کو ایک ڈاؤن بجٹ میں اچھے فیچرز پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ گاڑی انشاءاللہ مارکیٹ میں ہٹ ہوگی اس گاڑی کے اگر کچھ باڈی پہ ہم نظر ڈالیں تو گاڑی میں آپ کو LED ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں with different shape کے ساتھ unique design کے ساتھ اور interior profile سے گاڑی کو دیکھیں یا exterior profile سے گاڑی کو دیکھیں گاڑی بہت ہی out class ہے اگر آپ چاہیں تو اس گاڑی کو پاکستان میں used condition میں بھی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ نئی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں import کروا سکتے ہیں Toyota کے outland پہ جا کے book کر سکتے ہیں تمام facilities آپ کو Toyota provide کر رہا ہے اب یہ آپ پہ depend ہے آپ کا budget کیا ہے آپ used میں گاڑی لیں گے new میں گاڑی لیں گے یا normal model میں گاڑی لیں گے یہ آپ پہ depend ہے اس کے علاوہ اگر اس گاڑی کے interior profile کے features کو discuss کریں تو اس گاڑی میں آپ کو کافی advanced features دیا جاتی ہیں as compared to picanto as compared to alto as compared to cultus یہ گاڑی آپ کو manual gear transmission automatic gear transmission دونوں variants میں آپ کو دی جاتی ہے دونوں gear transmission کے ساتھ provide کی جاتی ہے اور بہت زبردست یہ گاڑی آپ کو fuel average دیتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو multimedia steering کا option دیا جاتا ہے گاڑی کا آپ کو dashboard نظر آ رہا ہے dashboard کی finishing بہت ہی outclass کی گئی ہے اور اس گاڑی کا جو up model ہے 2024 model اس میں کافی changes بھی کیے گئے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو گاڑی کی کچھ میں main features بتاؤں تو گاڑی میں آپ کو manual climate control steering adjustment smart LCD display back view camera rear parking sensor power windows power mirrors جیسے تمام advanced features اس گاڑی میں آپ کو provide کیا جاتی ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے body dimension یعنی کے گاڑی کی total size کو ہم discuss کریں دو گاڑی کا جو length ہے اسلامباد کراچی کے جیپنیز شوروموں سے مل جائے گی اگر آپ چاہیں تو پچیس تیس لاکھ روپے کی نئی گاڑی بھی یہ خرید سکتے ہیں اب models میں بھی خرید سکتے ہیں تو پاکستانیوں اپنا پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو پاکستانی تھرڈ کلاس گاڑیوں پر جیپنیز گاڑیوں کا میں ہمیشہ سے جیپنیز گاڑی کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جیپنیز گاڑیاں بیسٹ ہیں ایس کمپیر ٹو پاکستانی گاڑیاں کیونکہ جیپنیز گاڑیوں میں جو material یوز ہوتا ہے وہ پاکستانی کبھی بھی کاپی نہیں کر سکتے خیال اب تو پاکستان میں کوئی گاڑی ہوتی نہیں ہے ساری گاڑیاں باہر سے آتی ہیں یہاں پہ دو تین نیٹ جو ہے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اور پاکستانیوں کو چونہ لگا دیا جاتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام انفرمیشن سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ انسٹا پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹوک پہ فالو کر کے میسیج کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں اپنا question جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو reply کر دوں گا آپ کو میں نے سائی ڈیٹیل بتائی ہے آئی ہوپ سو ویڈیو آپ کو پسندہ یا ویڈیو چلے لگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ولید عباس کو دے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ